انجینئرز نے اپنی جان جوکم میں ڈال کر دنیا کے سب سے اونچے بریج پلرز کھڑے کر دیئے تھے لیکن اب ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا معاملہ ان کے گلے پر چکا تھا فرانس میں دنیا کے سب سے اونچے ملاو وائر ڈکٹ بریج کی کنسٹرکشن کے دوران انجینئرز اب ایک بڑے مسئلے میں بھس چکے تھے ان کے اوپر بنے بنائے روڈ سیکشنز رکھنے تھے دو پلرز کی درمیان رکھے جانے والے ایک روڈ سیکشن کا وزن ہی پچیس لوکوموٹیف انجین کے برابر تھا اور ایسے ٹوٹل آٹھ سیکشنز تھے دنیا میں ایسی کوئی کرین ہی نہیں تھی جو پانچ ہزار ٹن وزن کو آٹھ سو فٹ کی انچائی تک پہنچا سکے دو پلرز کے اوپر کرین لگا کر اگر روڈ سیکشن کو کھینچا گیا تو پلرز انچے ہونے کی وجہ سے اندر کی طرف آسانی سے کولیپس ہو جائیں گے جتنا انچا پلر ہوگا اس کا ٹاپ اتنا ہی کمزور ہوگا یہ مسئلہ کنسٹرکشن ٹیم کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا اس مسئلے کو لے کر ملاو وائر ڈکٹ کی کنسٹرکشن میں ڈیلے آ رہا تھا اور ہر گزرتے دن کنسٹرکشن کمپنی کو 30,000 ڈالرز کا فائن لگ رہا تھا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین فرانس میں موجود ملاو وائر ڈکٹ دنیا کا انچا ترین بریج ہے جس کو 2004 میں 394 ملین یوروز کی لاغت سے تیار کیا گیا تھا یہ زمین سے 1125 فیٹ کی انچائی پر کھڑا انجنیرنگ کی دنیا کا ایک عجوبہ ہے آئیفل ٹاور سے بھی 45 فٹ انچا یہ بریج اتنی انچائی پر ہے کہ اکثر یہ بادلوں پر تہرتا ہوا دکھتا ہے انجنیرنگ کمپنی جس نے اس بریج کو بنانے کی حمد دکھائی تھی وہ اصل میں یہ پروجیکٹ لے کر پھس چکے تھے فرانس کی ان وادیوں میں لینڈ سلائیڈز اور 130 کلومیٹرز پر آر کی طوفانی ہوایں ان کے کام کو مشکل سے ناممکن کی طرف دھکیل رہی تھی اتنا انچا چار لین ہائیوے نہ اس سے پہلے کبھی بنایا گیا تھا نہ آج تک کسی نے بنانے کی حمد کی ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ملاو وائر ڈکٹ نے انجنیرنگ کی لیمٹس کو صرف کروس ہی نہیں بلکہ جنجوڑ کر رکھ دیا تھا دوسری طرف اس بریج کو بنانا فرنچ گورمنٹ کی مجبوری بن چکی تھی 1980s میں فرنچ گورمنٹ فرانس سے اسپین جانے والے ٹورسٹ سے بہت پریشان تھی خاص طور پر ہالیڈے سیزن میں یہ ٹریفک تمام شہروں سے ہو کر گزرتا تھا اور ہر شہر کی سڑکیں جیم کرتا ہوا جاتا تھا خاص طور پر یہاں کی سٹی ملاو کو یہ سٹی 1500 فیٹ کی گہرائی میں پہاڑوں کے بیچ میں موجود ہے نوردرن فرانس سے آنے والے ٹریفک کو پہلے زگ زگ روڈ سے نیچے اترنا پڑتا تھا اور پھر دوبارہ سے اوپر چڑنا پڑتا تھا ایک تو اس زگ زگ سفر میں گھنٹوں لگ جاتے اور اوپر سے ملاو سٹی میں ٹریفک جیم کے کم از کم چھ گھنٹے الگ سے زائع ہوتے تھے لہٰذا ٹوریسٹ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے فرنچ گورمنٹ نے پیریس سے اسپین تک ایک موٹر وے بنانے کا ارادہ کیا پیریس سے ملاو تک تو موٹر وے بلکل سیدھا بن سکتا تھا لیکن ملاو پر ایک ڈیڈ اینڈ تھا اندرہ سو فیٹ کے اونچے پہاڑ اور بیچ سے گزرنے والی ٹان ریور اس کمپلیکیٹڈ کنڈیشن کو بائی پاس کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ یہاں لگ بگ پہاڑ کی انچائی جتنا ہی بریج بنایا جائے پر یہ بولنا تو آسان تھا لیکن کرنا قریب نہ ممکن کیونکہ نائنٹین ایٹیز میں جب یہ پلین بنایا جا رہا تھا اس وقت دنیا کا انچا ترین بریج کیلیفونیا کا گولڈن گیٹ بریج تھا ایک تو یہ سسپینشن بریج تھا اور دوسرا پانی کے سرفیس سے لے کر روڈ کی ہائٹ صرف دھائی سو فٹ تھی یعنی ملاو کے پہاڑوں سے سکس ٹائمز کم یہ دیکھتے ہوئے کئی ایکسپرٹس نے کہا کہ ملاو پر بریج نہیں بنایا جا سکتا اور اگر اتنا انچا بریج بن بھی گیا تو یہ ایک بہت بڑے حادثے کو دعوت دینے جیسا ہی ہوگا کئی سالوں تک بریج بنانے کا یہ خواب صرف خواب بن کر ہی رہا لیکن آخر کار جب ٹریفک جیمز حد سے بڑھ گئیں تو فرنچ گورمنٹ کے پاس یہ کڑوا گھونٹ پینے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا ڈیزائن سے لے کر بریج کی کنسٹرکشن تک انجنیرنگ ٹیم کو تین مشکل ترین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا پہلا دنیا کے سب سے اونچے بریج پلرز کھڑے کرنا وہ بھی پہاڑوں کی سلوپ پر دوسرا اس کے اوپر چھتیس ہزار ٹن وزنی فور لین ہائیوے رکھنا اور تیسرا بریج کے اوپر اسٹیل پائلونز کو کھڑا کرنا ایک ایک اسٹیل پائلون ائر بس اے تھری ایٹی سے بھی ٹو ٹائمز وزنی اور سب سے بڑھ کر یہ سارے ٹاسک ان کو زمین سے کئی سو فٹ اوپر کرنے تھے اس کام کے لیے دنیا کے بیسٹ آرکیٹیکٹ لارڈ نورمن فوسٹر کو ہائر کیا گیا یہ بریجز کی ڈیزائننگ میں پہلے ہی دنیا میں اپنا نام بنا چکے تھے ان کا کام ایک ایسے بریج کو ڈیزائن کرنا تھا جس کی نزاکت تتلی جیسی ہو لیکن یہ تتلی ہزاروں ٹن وزن تیز ہواوں میں بھی جھیل سکے اس ڈیزائن میں چھوٹی سی بھی غلطی کسی آفت کا باعث بھی بن سکتی ہے دو سالوں کے بعد ابھی لارڈ نورمن فوسٹر کا ڈیزائن ڈرائنگ بورڈ پر ہی تھا کہ ان کی ریپوٹیشن کو ایک بڑا جھٹکا لگ گیا کچھ سالوں پہلے انہوں نے لنڈن کا فیمس ملینیم فوٹ بریج بھی ڈیزائن کیا تھا یہر ٹو تھاؤزن میں جب اس بریج کو پبلک کے لیے کھولا گیا تو صرف انسانوں کے چلنے کی وجہ سے ہی یہ بریج بری طرح سے جھولنے لگا اس کے ڈیزائن میں ایک بہت بڑا لیکن چھپا ہوا نقص تھا ڈیڑھ سالوں تک بریج کو دوبارہ بند کرنا پڑا جس کی ریپیر میں ایکسٹرا پچاس لاکھ پاؤنڈز لگ گئے تھے اگر ایسا ہی ڈیزائن فلو ملینیم بریج سے ففٹین ٹائمز زیادہ اونچے ملاو وائر ڈکٹ میں نکلا تو تباہی کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہوگا سالوں کی محنت کے بعد فوسٹر ایک شاندار ڈیزائن پیش کر چکے تھے بریج کے ٹوٹل سات پلرز ڈیزائن کیے گئے اور اس کے اوپر روڈ کرو شیپ میں ہوگا پر مسئلہ یہ تھا کہ پلر نمبر ٹو کی ہائٹ سب سے بڑی ہوگی جبکہ باقی چھ پلرز سلوپ پر بنیں گے مسئلہ صرف اس انوکھے ڈیزائن کو پیپر سے نکال کر حقیقت میں بدلنا ہی نہیں تھا کنسٹرکشن ٹیم جس نے اس بریج کو بنانے کی ہمت کی تھی ان کو صرف چار سالوں کی ڈیڈلائن دی گئی ڈیڈلائن کے بعد ہر ایک دن کا فائن 30,000 ڈالرز دے پایا تھا یعنی قریب 25 لاکھ روپے ہر گزرتے دن کا جرمانہ اکٹوبر 2001 میں ملاو وائر ڈٹ کی کنسٹرکشن کا آغاز ہو گیا یہ بریج 120 سالوں کے لیے بنایا جا رہا تھا کنسٹرکشن کی شروعات پلرز کی فاؤنڈیشن ڈالنے سے ہوئی لیکن اٹھتے ساتھ ہی جیولوجسٹ کی طرف سے ایک بری خبر آ پہنچی انہوں نے خبردار کیا کہ اس ایریا کے نیچے فریکچرڈ لائم اسٹون ہے جس کی وجہ سے پتھروں کے بیچ کافی خالی جگائیں موجود ہیں ان کیوٹیز میں کیوز بنی ہے جہاں بیکٹیریا کی ایک یونیک قسم رہتی ہے یہ بلو مولڈ نامی بیکٹیریا دنیا کی سب سے مشہور راک فورڈ چیز بنانے کے کام آتے ہیں پر جو چیز کے لیے سب سے پرفیکٹ ہے وہ دنیا کے سب سے اونچے بریج کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے نہیں جیولوجس نے یہاں ڈرلنگ اور ایکسکوویشن کی دوران لینڈ سلائیڈز کا خطرہ ظاہر کیا ان تمام وارننگز کے باوجود بھی فاؤنڈیشن ڈالنے کا کام اسٹارٹ کر دیا گیا لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا ملاو وائرڈکٹ کی کنسٹرکشن میں ایک ڈرمیٹک موڑ آ گیا ایک خطرناک لینڈ سلائیڈ اس لینڈ سلائیڈ نے پہلے پلر کی فاؤنڈیشن کو پتھروں سے ڈھک دیا لیکن خوش قسمتی سے کوئی نقصان نہ ہوا کنسٹرکشن ٹیم نے ڈھلان کو سمنٹ سے اسٹیبلائز کیا اور پروجیکٹ کو جاری رکھا بریج کے ساتھ بڑے بڑے پلرز بنانے میں قریب دو لاکھ ٹن وزنی کانکریٹ کی ضرورت تھی جس کے لیے سائٹ پر ہی ایک فیکٹری بنائی گئی یہ ری انفوسٹ کانکریٹ تھا جس میں سولہ ہزار ٹن اسٹیل بارز یوز ہونی تھی اگر ملاو وائر ڈکٹ میں استعمال ہونے والے سریعے کو سیدھا بچھا دیا جائے تو یہ چار ہزار کلومیٹر کا ڈسٹنس کور کر سکتا ہے یعنی دوبائی سے لے کر چائنا تک آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن کنسٹرکشن ٹیم کے گلے پڑ چکا تھا اس پوائنٹ پہ ان کو خیال آیا کہ کیا انہوں نے یہ پروجیکٹ لے کر کوئی غلطی تو نہیں کی مسئلہ یہ تھا کہ پلرز کی شیپ یونی فارم نہیں تھی یعنی ایک جیسی نہیں تھی نیچے سے موٹے اور اوپر سے پتلے ایک ٹائم پہ صرف چار میٹر سیکشن کے پلر کو بنایا جاتا اسٹیل کے بھاری فریم سے ڈائی بنائی جاتی پھر اس کے اندر کانکریٹ ڈالا جاتا تھا اور پھر اگلے چار میٹر میں ڈائی اتاری جاتی اور پھر دوسری شیپ کی ڈائی چڑھائی جاتی تھی پندرہ ہزار ٹن وزنی اس ڈائی کو بار بار چڑھانے اور اتارنے میں ہی کافی ٹائم ضائع ہو رہا تھا یہ دوڑ وقت کے خلاف تھی پلرز کی کاسٹنگ کو جتنا ٹائم دیا گیا تھا اصل میں اس سے چھ مہینے زیادہ لگ چکے تھے پر انجنیرنگ ٹیم کے مسئلے صرف یہی نہیں تھے ایک ایک پلر کی لوکیشن اگر پن پوائنٹ جگہ پر نہیں ہوگی تو اس کے اوپر رکھا جانے والا روڈ سیکشن کبھی بھی سیدھا نہیں ہوگا پلر کا بوٹم اگر دس سینٹی میٹر بھی جگہ سے ہٹ کر بنایا گیا تو ٹاپ پر یہ چھ میٹر کا ڈیفرنس پیدا کرے گا اس پن پوائنٹ ایکوریسی کے لیے جی پی ایس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا آسمان میں موجود ملٹیپل سیٹلائٹس کی مدد سے پلرز کی پن پوائنٹ ایکوریسی پتا کر کے وہیں بنیاد ڈالی گئی اور پلرز کی کاسٹنگ کے دوران بھی جی پی ایس کا استعمال کیا گیا تاکہ پلرز کا ٹاپ بلکل وہی ہو جہاں اس کو ہونا چاہیے دن گزرتے گئے مہینے اور پھر سال نومبر 2003 میں سات پلرز اپنی فائنل انچائی تک پہنچ چکے تھے 245 میٹر لمبا پلر نمبر 2 دنیا کا سب سے انچا پلر ہو چکا تھا لیکن اس کامیابی کے بعد ان کو ریلیکس کرنے کا ٹائم نہیں ملا کیونکہ بریج کنسٹرکشن کا اگلا مرحلہ سب سے مشکل تھا اتنی انچائی پر دھائی کلومیٹر لمبا روڈ سیکشن بٹھانا کوئی مزاگ نہیں تھا اس پورے روڈ سیکشن کا وزن اندازن 36,000 ٹن تھا یہ وزن 90 ائر بس A380 جتنا بنتا ہے اس پروسیس کے دوران ایک چھوٹی سی بھی غلطی انسانی جان اور کروڑوں ڈالرز کا نقصان کر سکتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیو یورک کے بروکلن بریج پر 34 ورکرز کی جان گئی تھی اور 1970 میں آسٹریلیا کے ویسٹ کیٹ بریج پر بھی 35 ورکرز جان سے ہاتھ دھو بیٹے تھے اتحاس کے ان نقصانات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ملاو وائیڈکٹ پر روڈ سٹیل کے پورشنز میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا اس کام کے لیے کئی سو کلومیٹر دور آئیفل سٹیل ورکس کی مدد لی گئی یہ اس وقت واحد ایسی کمپنی تھی جو سٹیل کے اتنے بڑے سیکشنز بنانے کی قابلیت رکھتی تھی روڈ کے لیے بائیس سو سٹیل کے دیو کامت سیکشنز بنائے گئے وہ بھی الگ الگ ڈیزائنز کے ایک ایک سیکشن کا وزن نووے ٹن تھا اور ان کو اتنی ایکیوریسی سے بنایا گیا کہ ایک بال جتنا بھی ڈیفرنس نہ آنے پائے کٹنگ اور ویلڈنگ کا کام تو مشکل تھا ہی لیکن اب چیلنج ان کو کئی سو کلومیٹر دور کنسٹرکشن سائٹ تک پہنچانے کا تھا روٹس پلین کیے گئے پولیس کو آن بورڈ لیا گیا اور کانوائی کی صورت میں ایک ایک کر کے روڈ سیکشنز روانہ کیے گئے ان تمام اسٹیل سیکشنز کو باحفاظت کنسٹرکشن سائٹ تک پہنچانے میں ٹوٹل دو ہزار سے زیادہ کانوائیز لگے تھے پلین یہ تھا کہ ان تمام اسٹیل سیکشنز کو ویلڈ کر کے ان کو پلرز کے اوپر سلائیڈ کروا کر آگے دھکیلا جائے گا جیسا کہ نارمل بریجز کی کنسٹرکشن میں ہوتا ہے لیکن ملاو وائی اڈکٹ کسی بھی طرح سے نارمل نہیں تھا قریب دھائی سو میٹر اونچے پلرز کے درمیان تھری فارٹی ٹو میٹرز کا فاصلہ ہے اگر پانچ ٹن وزنی سیکشن کو سلائیڈ کروایا گیا تو جب تک وہ ایک پلر سے دوسرے پلر تک پہنچے گا اس کے بیچ میں ہی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے پورا سیکشن نیچے بھی گر سکتا ہے اگر نیچے نہ بھی گرے تو اتنے اونچے پلرز پر روڈ سیکشنز کو سلائیڈ کروانے سے پلرز ایک ایک کر کے گرتے چلے جائیں گے یہ مسئلہ کنسٹرکشن ٹیم کے گلے پر چکا تھا اس قسم کے بریجز کو بنانے کے لیے کوئی نیا طریقہ انوینٹ کرنے کی ضرورت تھی یہاں پر کنسٹرکشن ٹیم کے ایک سینئر انجنئر کو آئیڈیا آیا انہوں نے ڈیمونسٹریشن کر کے دکھائی کہ اگر ایک کمزور پائے والی ٹیبل کے اوپر بھاری باکس رکھا جائے اور اس کو زمین سے کھڑے ہو کر دھکا دیا جائے تو پوری ٹیبل ساتھ ہی موو کرے گی لیکن اگر باکس کو ٹیبل کے اوپر چڑھ کر پوش کیا جائے تو پھر ٹیبل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا فیزکس کے اسی کانون کی مدد لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملاو وائر ڈکٹ کے پیلرز کے اوپر ایک ایسا سسٹم لگایا جائے جو روڈ سیکشن کو اٹھا کر آگے پوش کرے اس سے پہاڑ کی طرف سے لگایا جانے والا زور ڈائریکٹ پیلرز پر نہیں پڑے گا اس کام کے لیے پیلرز کے درمیان ایک سو ستر میٹر کے فاصلے پر تیمپریری سٹیل اسٹرکچرز بھی کھڑے کیے گئے جو کہ روڈ سیکشن کے آدھے وزن کو برداشت کریں گے یہ نیا سسٹم ایک طرح کا پروٹو ٹائپ تھا اور اس کو ٹیسٹ کرنے کا بھی ٹائم نہیں تھا دنیا کے سب سے اونچے بریج کا فیوچر صرف ایک پروٹو ٹائپ پہ لٹکا ہوا تھا 26 فیبری 2003 کا دن کنسٹرکشن ٹیم کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا آج کے دن ان کی سالوں کی محنت کو ایک ہی دن میں ٹیسٹ کیا جانا تھا پلرز اور روڈ سیکشن کی مضبوطی اور پلرز کے اوپر لگایا گیا ہائیڈرولک ریمپ سسٹم اس نئے سسٹم کے تمام ریمپس کو ایک ہی ساتھ ایک ہی سپیڈ سے روڈ سیکشن کو اٹھا کر آگے پوش کرنا تھا اگر ان کی سنکرونائزیشن میں تھوڑا سا بھی فرق آ گیا تو سارا وزن کسی ایک پلر پر پڑے گا اور اس سے پورا بریج کولیپس بھی ہو سکتا ہے خوش قسمتی سے ہائیڈرولک ریمپ سسٹم کام کر گیا اور پورے دو دن لگا کر صرف دو سو میٹر کے روڈ سیکشن کو پلر نمبر ون تک پہنچا دیا گیا یہ سارا کام موسم دیکھ کر کیا جا رہا تھا صرف ان تین دنوں کو سیلیکٹ کیا جاتا جس میں تیز ہوائیں چلنے کا کوئی چانس نہیں تھا اس کی وجہ سمپل ہے تیز ہوائیں بریجز کو آسانی سے گھرا سکتی ہیں خاص طور پر جب روڈ سیکشن کی ایک سائیڈ ہوا میں بغیر سپورٹ کے لٹک رہی ہو 1940 میں واشنگٹن اسٹیٹ میں ٹکوما نیروز سسپینشن بریج کے پلرز ہوا کو روک رہے تھے اور اس کے نتیجے میں پورا بریج بری طرح سے جھولنے لگا اپنی لانچ کے کچھ دنوں کے بعد پورا بریج ٹوٹ کر پانی میں گر گیا دن گزرتے گئے روڈ سیکشن کو پلرز کے اوپر رکھنے کا کام زوروں شوروں سے چل رہا تھا میئے 2004 تک دونوں سائیڈوں سے روڈ سیکشن بچھائے جا چکے تھے اب بچا تھا صرف ریور کے اوپر والا پارٹ اگر یہ آخری سیکشن ٹھیک سے نہیں بیٹھا تو ساری محنت جیسے زیرو سے ملٹیپلائے ہو جائے گی اس سیکشن میں روڈ کرو بھی ہو رہا ہے اسی وجہ سے اس کا پن پوائنٹ جگہ پر بیٹھنا بہت ضروری ہے اس مومنٹ کو پورا فرانس لائیو برادکاسٹ پر دیکھ رہا تھا جبکہ فرنچ پرائم منسٹر خود موقع پر موجود تھے ہائیڈرولک ریمپ کا آخری بار بٹن دبایا گیا چار سالوں میں پہلی بار نورت اور ساؤتھ سیکشن کے روڈز آپس میں مل چکے تھے وہ بھی 99.9% ایکوریسی سے روڈ کنیکٹ ہونے کے بعد ایکسٹرا سپورٹ کے لیے 90 میٹر اونچے اسٹیل پائلونز کو بھی لگانا تھا ایک پائلون 700 ٹن وزنی اور ایسے سات پائلونز تھے اتنی انچائی پر اتنے بھاری پائلونز کو لگانا دنیا میں پہلی بار اٹیمٹ کیا جا رہا تھا ملاؤ وائیڈکٹ کے صرف روڈ کا ٹوٹل وزن چالیس ہزار ٹنز ہے اس کے بعد اس کے اوپر ڈامبر کا روڈ بچھایا گیا جس نے دس ہزار ٹن کی ایڈیشن کر کے روڈ کا ٹوٹل ویٹ پچاس ہزار ٹن کر دیا اندازے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وزن بارہ سو بیٹل ٹنکس کے وزن کے برابر بنتا ہے یا پھر ایک بڑی کروز شپ جتنا اس کی مضبوطی چیک کرنے کے لیے ایک ساتھ اس کے اوپر سے 28 ٹرکس گزاری گئیں حیرانی کی بات یہ تھی کہ روڈ سیکشن جس کو 50 سنٹی میٹر تک جھولنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا وہ ان تمام ٹرکس کے وزن سے صرف 25 سنٹی میٹر تک جھولا تھا 16 ڈیسمبر 2004 کو ملاو وائیڈکٹ پہلی بار پبلک کے لیے کھولا گیا یہ انجنئرنگ ٹیم کی دن رات خون پسینے کی محنت کا ہی نتیجہ تھا جنہوں نے نہ صرف کامیابی سے دنیا کے سب سے اونچے بریج کی کنسٹرکشن کی بلکہ وقت سے پہلے کام ختم کر کے ایک نیا ریکارڈ بنا لیا امید ہے ایز ایم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں